میں صدی کے اکبر دانوں کر ایک تیرے دم بدلے میں فاروق آدم دا خادم ایک تیرے دم بدلے میں عثمانِ غنی دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں سھوڑے علی دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں حسن و حسین دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں رفل یدین دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں آمین بالجاہر دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں تائی تمرزور کولو ایک اللہ نے شیر بنوایا اے مولانا نور حسین گر جاکھی رحمت اللہ لعدہ شیر سی جڑا میں تو ہنو سنایا ایک اللہ نے منظور کولو بھی بنوا دیتا ایس گناہ گھار کولو او بھی سن لو سرا جیدے باغ دا پھل سی تھی کے یارو او دے باغ نو میں سلام ایک آکا جیڑا فاروق اعظم دا دم بدلو اس مہتاب نو میں سلام ایک آکا جن نے اس مہن نو دیتیاں دو دیا او دے انتخاب نو میں سلام ایک آکا جیڑا علی نو اپنا پھائی آکے اس نواب نو میں سلام ایک آکا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاکم رسول من انفسكم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم اللہ تعالیٰ دی حمد و سنا اور نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام دے بعد سامین محترم نبی مکرم رسول موظم احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنایا ہے اور رعوف بھی بنایا ہے اور رحیم بھی بنایا ہے اور حریص بھی بنایا ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں رسول اللہ بھی چون نبی علیہ السلام جیسا رسول کوئی نہیں اور سارے جہان دے اندر رعوفان دے وچوں نبی علیہ السلام جیسا رعوف کوئی نہیں اور ساری دنیا دے رحیم آدے وچوں نبی علیہ السلام جیسا رحیم کوئی نہیں اور سارے جگ دے حریصان دے وچوں نبی علیہ السلام جیسا حریص کوئی نہیں آپ نوہیرس کس بات دی سی؟ پاک تغمبان علیہ السلام نوہیرس اس بات دی سی؟ ہر بندہ مسلمان ہو جائے ہر بندہ ایمان والا ہو جائے ہر بندہ جہنم تو ازاد ہو جائے ہر بندہ جنت دے اندر آباد ہو جائے ہر بندہ مومن بن جائے مسلمان ہو جائے اور قیامت والے دن رحمان دی جنت چے رحمان دا مہمان ہو جائے بہت بڑی ہرس سامین محترم ساڑھی زندگی پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساد پاک دے کردار دے نالے آپ دی سیرت دے نالے آپ دی سورت دے نالے آپ دی محبت دے نالے آپ دے پیار دے نالے جو نبی علیہ السلام دی سیرت نوہ اپنائے گا سورت نال پیار کرے گا اور سیرت نوہ اختیار کرے گا اے جہان دے اندر بھی کامیاب معاشر دے میدان دے اندر بھی کامیاب اے بات اچھی طرح یاد کر لو پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدی سفارش کر دی تی قیامت والے دن انہوں سزا کوئی نہیں ہونی اور جدی نبی علیہ السلام نے شکایت کر دی تی قیامت والے دن عوضہ بچا کوئی نہیں ہونا میرے عزیزوں شفاعت والے کم کرئے شفاعت والے عمل کرئے کہ نبی علیہ السلام دی شفاعت نصیب ہو جائے ایتھے میں تو آنوں ایک حدیث پاک سید الانبیاء علیہ السلام دی سنا دیاں پاک نگمبر علیہ السلام کو لو پچھے آگیا سب تو اچھا انسان کیڑا ہے اور پاک نگمبر علیہ السلام کو لو پچھے آگیا اللہ دے حبیب علیہ السلام سب تو برا انسان کیڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو اچھا انسان ہوئے جیدی عمر لمبی ہوئے اور عمال ہو دے اچھے ہون عمل ہو دے چنگے ہون سب تو پورا بندہ ہوئے جیدی عمر لمبی ہوئے اور دے کم چنگے نہ ہون میرے معزز محترم مکرم معزم سامین کرام سانو پاک پغمبر علیہ السلام دی سیرت آپ علیہ السلام دی سورت سورت نال پیار کریے اور سیرت پاک نو اختیار کریے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو صدقے جائیے جدو بچا جہانتے اندہ ہے سجے کاندے اندر ازان اور خبے کاندے اندر تکبیر اینو دسیا جاندہ ہے تھوڑی جی کو کٹ کرو اینو دسیا جاندہ ہے اینو سمجھایا جاندہ ہے پہلے ٹھیک سی جدو میں تو ان کے ہوتے رہے ہیں شکریہ اینو دسیا جاندہ ہے سجے کاندے اندر ازان اور خبے کاندے اندر تکبیر اینو دسیا جاندہ ہے جہان تے آن والے آہ جگ تے آن والے آہ کائنات تے آن والے آہ دنیا تے آن والے آہ دو ہستیاں ایک نو پوجھنا ہے اور ایک گلو پچھنا ہے پوجھن والی ذات رب زلچلال دی ذاتے اور پچھن والی ذات کہ جنہ گلو پچھ کے پوجھنے ہیں کس طرح پوجھا کرنی ہے کس طرح سیدہ کرنے ہیں کس طرح قیام کرنے ہیں کس طرح رکوع کرنے ہیں کس طرح رحمان تو ڈرنے ہیں کس طرح اوہ دے نام دی نظر و نیاز دھیڑی ہے او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتے گرامی تھوڑی جی واز تیز کرو تھوڑی تو میرے دوستو اور میرے بزرگو شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی پاک پیغمبل اسلام دے بارے ارشاد فرما رہے نے سونیوں میں تو انہو حریص بنایا ہے بات تے غور کرے آجے اسلامیاں گارڈن دے اندر آنوالیوں پروانیوں آج کیسا سماں بن گیا ہے کیسی بہار بن گئی ہے میں جیسا ہستی دا تذکرہ کرن لگاں اوہ سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہ اسلامیاں گارڈن بنایا ہے اوہی پائی شیخ سرور صاحب جیڑا سونڈ مگوایا اوہی سرور سونڈ سسٹم آج کم بھی بڑے کمال ہو رہے ہیں میں صدقے جاوہاں توجہ فرمایا جے سرور کائنات علیہ السلام تھی ساتھ پاک دا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام اللہ پاک نے حریص بنایا ہے ساڑی عرس کیا ہے میں ایم پی اے بن جاوہاں میں ایم اینے ہو جاوہاں میں بہت بڑا زمیدار بہت بڑا سرمایہ دار بہت بڑا جھگیردار ہو جاوہاں میں چیرمین اور نمبردار ہو جاوہاں میرا بہت بڑا بینک بیلنس ہوئے بہت بڑا میرا کاروبار ہوئے فیکٹریان تکار خانے آدھا مالک ہو جاوہاں پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ساتھ پاک دا میرے دوستو آبدی حیرس کی سی پاک پیغمبر علیہ السلام نو لالچ کس باد دا سی کہ ہر بندہ رب دی جہنم تو ازاد ہو جائے عرش والے دی جنت اندر عباد ہو جائے میں سونے دی ہی رستو صدقے جاؤں اور اگلی گل بھی سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھی ساتھ پاک اس قدر پیار والے اس قدر محبت والے جیڑا سونے نڑ مل دا سی نا ایس طرح سلام لیندہ سی پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ہاتھ ملاندہ سی نبی علیہ السلام ہاتھ نہیں سند چھڑ دے بندہ آپ ہی ہاتھ پیشاں کردہ سی انہوں ایساں سندہ سی نا بندہ انہوں اینا ہو رہا انہوں ہی ملنائے اونہوں ملنائے اونہوں ملنائے اونہوں ملنائے فلانو 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 سارے انہوں ملنائے تھی پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو آپ انہوں ہاتھ چھڑانا پہندہ سی بگرنا ساری کائنات دے سردار سرورے کائنات جنا دے ہاتھ ساری کائنات دے نالو پیارے اوہ ہاتھ نیسن چھڑ دے سونیاں میں تو اڈی رحیمی تو صد کے جاؤں میں تو اڈی کریمی تو قربان جاؤں اتنا پیار نبی علیہ السلام دی سات پاک نو ایک گل ہور بھی سن لو چیدے کول جنو کول کو نیسی باندہ نبی علیہ السلام کول بیٹھان دے سان جنو ملدہ کو نیسی نبی علیہ السلام تو اسلام مل دے سان جنو کوئی نیسی کھلان دا نبی علیہ السلام پیار فرمان دے سان جنو کوئی نیسی کھلان دا آپ نال بٹھا کے کھلان دے سان جنو کوئی نیسی پھلان دا نبی علیہ السلام پھلان دے سان دے سنو اسلامیاں گارڈن وے چان والے ہو جنو کوئی نیسی بھلان دا انو احمد محتبا بھلان دے سان محمد مصطفیٰ بھلان دے سان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے میرے دوستوں پھر نبی علیہ السلام دا طریقہ مبارک دیکھو کس قدر رحیم تھے کس قدر کریم پاک پیغمبر علیہ السلام جناوی نبی علیہ السلام نو مل دا آپ حاسے کے مل دے آپ مسکرہ کے مل دے پھر نبی علیہ السلام دا مسکرانا میں صدق نورانی داندزان موٹی ڈبی وچ باندزان کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے بس تھوڑا جیا مسکران دے تھوڑا جیا تو بس سم آ گیا ویڑے نوچانن لاغیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسکرہ کے مل دے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ تھی منونا مسکران تو ایک گلی آ جائی اللہ سبحانہ ہوتا اللہ دے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سیدو لمبیہ علیہ السلام فرما دے نے چھیڑا بندہ صدقہ کردائے صدقہ اللہ کریم حس پہن دے نے ملک کائنات مسکرہ پہن دے نے رب زلجلال نوحہ سا جاندائے تھی اگلی گل سننا ذرا بیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیدے اتے رب کائنات ایک دفعہ ہس پہن جیدے اتے ملک کائنات نوں ایک دفعہ ہس آ جائے جیدے قامت ہوں اللہ کریم ایک دفعہ مسکرہ پہے قیامت والے دن رحمان نے او دے کونوں حسابی نہیں لینا سونے ہو میں تو اڈی عظمت تو صدقے جاؤں ہر بندہ پاک پیغمبر علیہ السلام ہر بندے نوں مسکرہ آ کے مل دے مسکرہ آ کے مل دے اگلی گل بھی سونے آجے تھی ہر بندہ چاندہ کی سی کہندہ کی سی جو تو نبی علیہ السلام مل دے سان ہر بندہ کہندہ سی میں نوں پہلے تو جان دینے میرے نال بڑی محبت ہے نبی علیہ السلام میں نوں پہلے تو جان دینے پہلے تو نبی علیہ السلام دا میرے نال پیار ہے پہلے تو نبی علیہ السلام دی میرے نال محبت ہے پہلے تو نبی علیہ السلام دی میرے نال واقفیت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نال پہلے تو ہی بڑی محبت کر دینے جینا پہلی دفعہ مل دا سی کہندہ سی پہلے ہی میں نوں جان دینے تاہی تو منظور گناہ گار آج دن کسار بندہ بیکار بندہ تو انہوں نبیان دے سردار علیہ السلام دے بارے دسنا چاندہ ہے اللہ دے پاک کلام آہ چو قرآن دا رتبہ وکھ راہے سید الانبیاء علیہ السلام پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے پاک کلام آہ چو قرآن دا رتبہ وکھ راہے اللہ دے پاک کلام آہ چو قرآن دا رتبہ وکھ راہے جس طرح سارے جس طرح سارے جس طرح سارے نبی آہ چو نبی سلطان دا رتبہ وکھ راہے میں صدق جامان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام مسکر آکے مل دے سن مسکر آکے صدق جامان ملن والا سمئن دا سی میں نو پہلے تو جان دینے ایک ہور بات تو اڑے گوش گزار کرنا چاننا نبی علیہ السلام دی ساتھ پاک دے بارے سید الانبیاء علیہ السلام دے کول جنہوں کوئی آ جان دا سی کوئی ضرورت مان دا جان دا سی کوئی حاجت مان دا جان دا سی کوئی پریشان آ جان دا سی کوئی غمگین آ جان دا سی کوئی مسکین آ جان دا سی اور کوئی مصیبت صدا آ جان دا سی چھیڑے معاملے دے اندر کوئی پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حاضر ہون دا سی حدیث پاک دے الفاظ سنو نبی علیہ السلام پوری زندگی کسے نونا ویچ جواب نہیں دیتا صدقے جائیے ساری زندگی میرے مصطفیٰ علیہ السلام محبت دے اندر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی ساری اوروں کے غم میں بھلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی آکوہ سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت میں تو ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر آئے دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم پہی سرور صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نکوہ گا اُتھے ہور جگہ ہور تریہاں بچھا دے ہو مینو نظر آ رہے نے پروانے ماشاءاللہ پروانے نظر آ رہے نے رف دے قرآن دے پروانے نظر آ رہے نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے پروانے نظر آ رہے نے میرے دوستو قرآن وَمَا اَرْسَلْنَا قَعِلَّا رَحْمَتَ الْلِلَ آْلَمِينَ سُونے ہو میں تو آنو رحمت کائنات دونا جہانا واسط رحمت بنایا بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر اور سنو میرے دوستو بذرگو پائیو اللہ تُو اگر چاہے تو کترہ کترہ کو سمندر کر دے اللہ تُو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے مالکہ میں تیرے فیصلے آتو صدقے جاؤں ماں فیصلے آتو سنو قرآن پاک فَبِمَعَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْقُنْ تَفَزَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّوْ مِنْ حَوْلِكْ فَاَفُوَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ اِلْنَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِينَ حال کے کائنات فرما دینے سوڑے ہو اگر تسی صحت طبیعت اندھے جھڑے بڑی بڑی دوروں چلے تو آڈے کول آگئے اے تو آڈے پیار دی وجہ ہے اے تو آڈے محبت دی وجہ ہے اے تو آڈے نرم دل دی وجہ ہے بڑی بڑی دوروں آئے آ کے تو آڈے مرید بن گئے جھڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے تو جو فرمایا ہے بلال صاحب گل بڑی سنوا لیجے جھڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جگ نو پول پول آ بیٹھے چھوڑی پھیر محبتان ساریاں تے کملی والے تو ہو فیدہ بیٹھے چھڑہ بشولے تے روم فارس کلی سونے دے بوے تے پا بیٹھے او ناہور کی لینہ خدا کولو جنے لب حبیب خدا بیٹھے جنہ نو پاک پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگے احمیت رب کائنات نے نہیں فرمایا جدو کافرانے چوڑ ماری نا جدو کافرانے کھچا وڈیاں جدو کافرانے جناب بڑیاں ارلیاں پرلیاں گلہ پوریاں جناب سجیاں کھبیاں باتاں کیتیاں نبیل اسلام دے بارے اے نعوذ باللہ مجنون نے اے نعوذ باللہ دیوانے نے اے نعوذ باللہ یہ ہے وہ ہے اللہ کریم فرما دے رئے اے ندیارک اللہ نے جواب نہ دیا جئے میں تو انو نبی بنایا میں جو آف دیا ہوں گا میں تو انو رسول بنایا میں جواب دے ہوں گا میں تو انو رہبر تیرا نمہ بنایا میں جواب دے ہوں گا رب وہ فرما دے رئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم ومای استرون ما انت بنیمت ربی کب مجنون وَإِنَّا لَكَلَ عَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِلَّا لَكَلَ عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ سوڑے ہو میں تو آنوں خلق عظیم دا مالک بنایا ہے میرے عزیزو اور میرے بھائیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دائک فرمان پاک منو اللہ نے اور یاد کرا دیتا ہے وہ بھی سارے سن لو سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی سات پاک فرمان دے نے آپ نے فرمایا کیا مددہ دن ہوئے گا کیا مددہ دن ہوئے گا عمال ناما جدو تولے آ جائے گا عمال ناما جدو تولے آ جائے گا تھی سارے عملہ دے ویچوں اخلاق والا عمل پاری ہو جائے گا جیڑا بڑی بڑی محبت والا ہوئے گا بڑے پیار والا ہوئے گا بڑے اخلاق والا ہوئے گا وہ دا عمل سارے عملائی چو پاری ہو جائے گا اور نبی علیہ السلام دا وہ ایک فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اخلاق والا ہے جیدہ اخلاق اچھا ہے آپ فرما دینے علیہ السلام وہ بندہ اس طرح ہے کہ جویں دینے روزے دار بڑھ کے رہے ہیں تیر رات نو تحجد گزار بڑھ کے رہے ہیں اتنا مقام اور نبی علیہ السلام دے امتیو سراغار کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام نو کننا پیار اپنی امت دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو تطمنہ کر کے سوندہ ہے رات نو نیت کر کے سوندہ ہے میں تحجد پڑھاں گا تحجد ادا کرانگا مالک نو خوش کرانگا مالک نو معافی منگانگا مالک نو رازی کرانگا اللہ دیاں ہم دات سناوہ کرانگا میں تحجد پڑھاں گا میرے پاک نبی علیہ السلام جیزاد پاک نے ارشاد فرمایا اگر ان وزان سنی نہیں گئی اوہ دیکھنے اٹھیا نہیں گیا اوہ بیدار نہیں ہو سکیا تحجد پڑھ نہیں سکیا میرے نبی علیہ السلام جیزاد پاک فرما دینے کائنات دا رب انو تحجد پڑھن دا سواب عطا فرما دینے اتنا ساڑا رب میر باندھ اور قدیس پاک سنو پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا جھیڑا بندہ فجر دی نماز ادا کرن توباد اوٹھے بے کے اللہ اللہ کردائے اوٹھے بے کے اللہ دا ذکر کردائے مالک نو یاد کردائے مالک دیاں حمدہ کردائے مالک دیاں سناوہ کردائے حتیٰ کہ سورج تلو ہو جاندائے سورج اوگ پہندائے اے دو رکت نماز ادا کردائے جو دو رکتاں ادا کرلیندائے انو سواب کیڑا ملدائے اور جڑا والا روڑ دے رہنو والے ہو خورنیاں والا تو آنو والے ہو جڑا والا تو آنو والے ہو اسلامیاں گارڈنے چون والے ہو سواب نبی علیہ السلام نے دسیاں نوٹ کرو میرے پاک نبی علیہ السلام بولے آپ نے لب مبارک ہو لے آپ نے موتی رولے آپ علیہ السلام فرما دینے اللہ کریم اس بندے نو حاج تے عمرے دا پورا 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 سواب عطا فرما دینے جگلہ کرو پیار دیاں میں صدقے جا ہواں پاک پیغمبر اسلام دیاں پیاریاں باتاں جگلہ کرو پیار دیاں تے قولتیں قرار دیاں تے پھر گلہ کرو مومنوں نبیان دے سردار دیاں جگلہ کرو پیار دیاں نہ سونا ایک پل غیر دی نہ سونا ایک پل غیر دی نہ چنگی لگے گل غیر دی میں نوتے بس چنگیاں لگن حدیث غم خار دیاں جگلہ کرو پیار دیاں بولو سارے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑے آقا میں جڑی بات پڑے گوشت ہدار کرنا چاہنا رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نوں کس قدر رعوب بنایا کس قدر رحیم بنایا سبحان اللذی اسراب عبدہی لئیلم من المسجد الحرام الالمسجد الاقصاء اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہو اسمی البسیر میرے واجب الاحترام میرے قابل قدر حضرت مولانا تاولہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی ختمہ جمعہ پڑھنو آستے سنو آستے آئے میں اپنے محترم نوں سبق سنانو آستے میرے دوستو چند باتا تو اڑے گوش خودار کرنا چانا رب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سات پاک نوں اس قدر آلہ اس قدر عرفہ بنایا سونے دی زبان ویچو چھڑی بات نکلی او ساڑے لئے دین بڑھ گیا اجدہ پیر بولے زبان ویچو پیری نکلے اجدہ فقیر بولے زبان ویچو فقیری نکلے اجدہ خطیب بولے زبان ویچو خطابت نکلے اجدہ شریف بولے زبان ویچو شرافت نکلے اجدہ صدیق بولے زبان ویچو صداقت نکلے اجدہ عالم بولے زبان ویچو علم نکلے اجدہ مفتی بولے زبان ویچو فتوہ نکلے اجدہ دنا بولے زبان ویچو دنائی نکلے اجدہ باہیا بولے زبان ویچو حیاء نکلے اجدہ باوفا بولے جبان وچوں وفا نکلے اجدہ حکمران بولے وہ دی بات اخباری بیان بنے آمینہ دا لال سونا سید الانبیاء بولے سونے دی ایک ایک بات ارش والے دا قرآن بنے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی ذات پاگ دا بولنا قرآن اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَّجْمِ ذَا حَوَا مَعَذَلَّ صَوَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ وَنِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ اِيُّوْحَا أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا سُو مِرَّةٍ فَسْتَوَا وَهُوَ بِلُوفُكِ الْعَالَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَا قَعْبَ قَوْسَئِينَ اَوْا اَدْنَا ترجمہ سُناوا تو آنو دِلْ نَبِی دَ پیار کولو راج جہ دائی نئی سوڑا اے ہو جے آ جگ وچو لب دائی نئی سوڑے نبی دی سبان ساڑے وَاسْتِ قُرَان کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نئی جھنو نبی دی نئی حب گیا گمراہی وچ کھب او دا بیڑا گیا ڈوب بن لے لگ دائی نئی دھیل نبی دے پیار کولو راج جہ دائی نئی سوڑا اے ہو جے آ جگ وچو لب دائی نئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر الاسلام پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہا ستمہ آسمان تے گئے مالک نے اپنے قول بلایا کجا لنترانی کجا شانِ اسرا کجا دستِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا تورِ سینہ کجا فلکِ آلہ کجا سہرِ احمد کجا سہرِ موسیٰ یہاں چرخنیلی ہے دریاں نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستا میں سہرہ میں جنت میں یم میں قلیسہ میں آتش قدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہا آپ کا بول بالا نہیں ہے شان وکھرا آمین آدھے لالدہ سلاللہ علیہ وآلہ سلاللہ آپ پجا نمازہ ملیاں بات بڑی قابل پجا نمازہ پاک پیغمبر علیہ السلام ملیاں آپ پھیریں مار دے رہے سونے کنن رعوب سونے کنن رحیم ساڑی خاتر پھیریں مار دے رہے پجا نمازہ ملیاں نبی علیہ السلام آندہ جان دے کر دے کران دے پھیریں مار دے مار دے مالک دی ملاقات کر دے کر دے مالک نلگل بات کر دے کر دے میرے دوستوں نمازہ پانج رہ گئی توجہ فرمایا نمازہ پانج رہ گئی خالق ایک کائنات نے فرمایا سونے فکر نہ کرو پریشان نہ ہوگو غم زدہ نہ ہوگو امت بار غم گین نہ ہوگو تو آڈی امت نمازہ پانج پڑے گی اسی سواب پنج آدھ ایت فرما دے میرے مصطفی علیہ السلام میرے دوستوں اس قدر رب نے رہو بنایا رب نے رحیم بنایا سونے مصطفی علیہ السلام کس قدر محبت فرمان والے کس قدر پیار فرمان والے سونو قرآن پاک کل ان کن تم تو ہبون اللہ فت تب اونی یو حب کم اللہ وی اغفر لکم جنوب آکم واللہ غفور رحیم ترجمہ تو سنا وا ترجمہ حسنین دنان نال جن پک یا لائی آنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین دنان نال جن پک یا لائی آنے سوہ رب دی جگ اندر سوہ رب دی رب دی سوہ رب 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 سوہ رب دی جگ اندر او نائز تا پائیاں سوڑے دیا مکی دیا مدنی دیا مٹھڑے دیا پیار دیا ذل فادی کی صفت بیان کرا خود رب سچے لو کو جدیا قسم آ چاہیاں سل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں کیسے پیارے پیارے ارشادات اور فرمودات میرے دوستوں وہر کرنا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام امت دا کتنا خیال کر دے سان امت دا کتنا خیال ایک رات ساری رات رون دیا اللہ گیا سو بہاں دیا گزار دی نبی علیہ السلام نے اس آیت نو پڑھیا ان توزب ہم فائنہ ہم عبادوں کا وائن تغفر لہم فائنہ کا انت العزیز الحکیم آیت پڑھی یا اللہ اگر تو اینہ نو عذاب کریں تیرے ہی بندے نے اگر تو معاف کر دیں تینوں پچھن والا کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ساری رات آنسو بہان دے رہے ساری رات مالک کائنات اگے ارزاں کر دے رہے ساری رات اللہ ذل چلال دی بار گادے اندر اپیلہ کر دے رہے تے کہیں دیکھی رہے یا اللہ میری امت اللہ میری امت اللہ امتی یا اللہ میری امت اللہ میرے دوستوں جو نبی علیہ السلام امت اتنا خیال کر دے تے امت نو چاہید ہے نبی علیہ السلام دی سنت دا خیال کرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دا خیال کرے نبی علیہ السلام تیرا جنہ کے دروب پاک پڑے نبی علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری کرے تو انہوں ایک جٹکی جی گل سنا وہاں بندہ شادی کر دے شادی کر کے بیوی انہوں کر لے انہوں کہیں دے اے میری امی دا احترام کریں میرے ابو جی دا احترام کریں پیانا پائیاں دا احترام کریں میرے چاچیاں تایاں دا احترام کریں میرے رشتے داران دا احترام کریں میری پرادری احترام کریں میں تری شکیت نہ آئے سال گزر گیا دو سال گزر گیا چار سال گزر گیا دس سال گزر گیا ایک دن کہیں دا کیا انہوں کو گل نہیں کر دی انہوں کو گل نہیں کر دا یا تو جوا بھی نہیں دین دی ادھے لفظ سنے دنا بی بی سیانی بی بی بڑی گل سن والی میں سار تبر دی گول ایک تیرے دم بدلے میں اچھا کر دے نہیں بولی ایک تیرے دم بدلے تو سا پی تے فرما یا سی اچھا نہ بولی ایسی ویسی گل نہ کری جیڑی بی بی خامد دی اطاعت کرے وہ دی تے خامد راضی ہند آئے جیڑا امتی مصطفی الاسلام دی اطاعت کرے وہ دی تے خالق راضی ہند آئے اسی نبی اسلام دا کلمہ پڑے ہے ساڑھا فراک کی بند ہے میں کہنا چاہنا دوست وار کرو سونے ہو اسا تو اٹھا دانو کر ایک تیرے دم بدلے میں فاروق آدم دا خادم ایک تیرے دم بدلے میں عثمان غنی دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں چھوڑے علی دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں حسن حسین دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں آمین بل جہر دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں فاتحہ خلف الآم دا پروانا ایک تیرے دم بدلے میں مکہ مدین دا پروانا ایک تیرے دم بدلے سونے میں تو اڑے خوشبو والے پسینے دا دیوانا ایک تو اڑے دم بدلے مصطفیٰ اسلام دیاں کیا باتاں میرے دوستو میں جیڑی بات تو اڑے گوش گزار کرنا چاہنا نبیل اسلام نو اینا پیار اپنی امت دے نال اتنا پیار دیکھا سنو میں تو انو قرآن پاک دی اے سنوان تو اڑا ایمان تازہ ہو جائے بلکہ ایمان بد جائے یا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دائے یعنی الاللہ بیزنے ہی و سراجم و نیرہ اورے کہا تو انو سنوائینا ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرہ لے تو امنو باللہ و رسول ہی و تو وزیرو ہو و تو وکیرو ہو و تو سب پہ ہو بھکراتم و اسیلہ ایسا مالک کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالیٰ ہے کوئی نہیں ہے محبوب ایسا جیسا کملی والا ہے سلالہ و علیہ وعلی دیکھنے والوں نے دیکھا تھا منظر اپنی آنکھوں سے منظر اپنی آنکھوں سے پینے والے ستر تھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے سن لو اسلامیاں گارڈن والو یہی تو کملی والا ہے ملکیا کو ہمارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیزاد پاغدہ فرمان مبارک سننا ذرا سید الانبیاء علیہ السلام دیزاد پاغنے فرمایا جدوں بھی جوتا پہنو پہلے سجا پیر پھر خبہ پیر ایک اور گل بھی سن لو اس عمل نو چھوٹا نو کیتے کہے بھی آجے بھی یہ چھوٹا عمل کیونکہ عمل اس حسدید ہے جننو اللہ نے سارے جہان تو بڑا بنائے ساری دنیا بھی چھو اللہ بنایا ہے ساری دنیا بھی چھو اللہ بنایا ہے فضل بنایا ہے ساری کائناتوں انو کا ساری کائناتوں نرالہ بنایا ہے جنہ نے بارے رب تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر کم فانزر وربک فکبیر و سیابک فطہر و الرجز فہجر و لا آتم ننتستقصر و لے ربک فصبر فائدہ نکر فی ناکول اور جنہ سے بارے رب نے الہان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہو امن قس منہو کلیلہ اوزد علیہ و ردل القرآن ترتیلہ آپ نے اسلام دے کسے عمل نو چھوٹا نا کہا بینہ ساری کائناتو رب نے سونے نو آلا بنایا سونے دا ہر عمل بھی آلائے فرمایا پہلا سجا پیر پینو پھر کھبا اگلی گل بھی سنو فرمایا جوتا چھاڑ کے پینیا کرو اے ہو جی مات تے ماں بھی نہیں دے سکتی اے ہو جی مات تے باپ بھی نہیں دے سکتا اے ہو جی مات تے استاد بھی نہیں دے سکتا اے ہو جی خیر خائی سسر نہیں کر سکتا اے ہو جی خیر خائی ساس نہیں کر سکتی اے ہو جی خیر خائی نانی تے نانا اے ہو جی خیر خائی دادی تے دادا نہیں کر سکتے اے ہو جی خیر خائی جنت دے نوجوانہ دے سردار حضرت حسن و حسین دے نانا جاننے کی تیے فرما جوتی چاڑ کے پاؤ پیچے کوئی نقصان دے چیز نہ ہوئے جوتا چاڑ کے پایا کرو اور میں صدقے جاوا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پالے میں پھر تانو گل سناوا حضرت حسنو حسین دی بات آئیے تو زن لو جنادہ صحابی صدی کے اکبر اتنے عالیٰ نے نبی پاک اتنے عالیٰ ہونگے جنت دے نہ اجوانہ دے سردار حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے عالیٰ نے او نانا جان کتنے عالیٰ ہونگے اگلی گالوی سنو جنادہ ایک اکتہ بے آدھار اتنا سون آئے نبیان دے سردار کتنے سونے ہونگے سنو پھلان دیا تو جو فرما ہے سنو پھلان دیا ہندیاں نے کئی کسما کئی رانگتے کئی ڈزین لوکو جنادی رنگتنو تک تک کے پھئی ہون دیے دنیا فین لوکو تو جو کریا جے پر دو پھول آئے اس جہانے اندر گل سنوالی جے دو پھول آئے اس جہانے اندر جنے نبی جی دے دل دا چین لوکو نبی پاک چوم دے نالے سنگ دے سن ایک حسن دو جا سونا حسین لوکو میں صدقے جاوان رضی اللہ تعالیٰ نہو ما آقاہ دا نواسا علی شان وکیا تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وکیا میں مصطفیٰ اسلام تو صدقے جاوان آقاہ دا نواسا علی شان وکیا تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وکیا پتر سونے علی دا نواسا اے پتر سونے علی دا جگر بطول دا نازہ نال پلے آ لادلہ رسول دا نبی جی دی چوس دا زبان وکیا تیرہ تھلے پڑ دا قرآن وکیا میں صدقے جاوان رضی اللہ تعالیٰ نہو گال سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چاڑ کے پایا کرو پہلا سجا پیار پایا کرو اور رضی گال سننا فرمایا پانی ویخ کے پیا کرو سبحان پانی ویخ کے پیا کرو پانی ویخ کے پیا کرو کتے کوئی نقصان دے چیز نہ ہو پانی ویخ کے پیا کرو کتے کوئی نقصان دے چیز نہ ہو یہ اس آجتی نے فرمایا ہے جنہیں حوضے کسر تونسانو پانی پلانا ہے انشاءال پانی ویخ کے پیا کرو اگر سننا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تیساعت پاک فرما دے نے دیوہ پہ جا کے سمیان کرو دیوہ پہ جا کے سمیان کرو کتے نقصان نہ ہو جائے دیوہ پہ جا کے سمیان کرو کتے نقصان نہ ہو جائے میں صدقے جا ہوں اب بچج میں نبخائی ہے میرے پائی جان سرور صاحب نے مسجد بخائی ہے اللہ جلدی تو جلدی مکمل فرمائے پایا تکمیل تک پچھائے میں نے دوستو گل میں نو یاد آئی دیوہ پہ جان تو بطی تو گل یاد آئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک علاقے دے اندر گئے بڑے پیارے پیارے دیوے بڑیاں پیاریاں پیاریاں بطیاں پیاریاں پیاریاں لال ٹینہ او تھے وکدیاں زان انہاں لال ٹین خرید لئی وچ بطی جناب وچ تیل لیکھے آئے مسجد نوی نو روشن کی تا مسجد نوی وچو دیوہ لیل لال ٹین بالی مسجد نوی روشن ہو گئی میرے پاک پیغمبال اسلام فرما دے نے کہ انہیں مسجد نو روشن کیتا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روشن کیتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا او چودریوں سنو او سرداروں سنو او چیرمینوں تے نمبرداروں سنو او زمیداروں سنو سرمایاداروں سنو بڑے 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 میرے دوستوں بڑے بڑے جناب او دیا والے سنو میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر میری آج کوئی بیٹی ہوں دی میں تیرے نل شادی کر دیندہ تو اللہ دے کارنو روشن کیتا ہے واہ میرے سونے ہوں میں تو اڈی ازمت تو صدقے جاؤں میں تو اڈی شان تو مرتبے تو مقام تو قربان جاؤں کتنا شان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا مولانا عبدالسماد صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے دل کردہ سفت کرا او سپیر دی جس دی انگل یا روچان چیر دی ایڈا نبی سونا سونا تے کمال جے دونیا دے ویچ جی دی نئی میسال جے چود ویند چان پاوے لکھا ہون کھا اک پاس نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچ نئی ہو ساک دی نبی دے سون نو او دھر میں آنکاد ہے سی نبی پاک دا بجلسان چوچا دور سی سے آپ دا او سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں سورت بیکھیں آنسی چبکا مار دی سلالہ علیہ وسلم اور میرے پاک پیغمبر اسلام کتنے رعوفت رحیم بن کے آئے سردار اللہ کریم نے فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفِ الرَّحِيمِ وَاِنَّكَ لَعْلَا مَقَان دی چھاتے تے اُٹھے جیتے چار دیواری ہوئی ہوئے میں سونے دیاں سونیاں تے پیاریاں اور محبت والیاں باتان تو صدقے جاواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیت ساتھ پاک کیسی محمدردی فرمائی کیسی محبت فرمائی میرے دوستوں محبت کرو میرے دوستوں پیار کرو سرکار فرمانے نے بشیرو وَلَا تُو نَفِرُو بشارتاں سنایا کرو نفرتاں نہ پھیلایا کرو یسیرو وَلَا تُو اسیرو آسانیاں پیدا کریا کرو تنگیاں پیدا نہ کریا کرو سونے دیاں پیاریاں گلن میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبی ہے تیانل سننا ایک آن والا آیا مسجد اندر پشاپ کرن لگ بیا صحابہ مارن لگے صحابہ نو بڑا غصہ آیا نبی پاک دے یار غیض و غضب دے اندر آگئے کیونکہ سونے دے یار نکی تے خوش اندے سان جڑا غلط گل کردہ سی غلط کم کردہ سی انہ نو بڑا غصہ ہوندہ سی میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق رفیق بنیا آخر تک نہ ہویا جدائیاں نی دوجہ عمر فاروق جرنیل وڈا جنہیں کیتیاں خوب لڑائیاں نی تی جا یار عثمان جوان سونا را حق شاہاتہ پائیاں نی علی شاہ مردان تلوار پھڑ کے خوب کیتیاں کفر صفائیاں نی سچ پچھو تے اونا بہادرانے تمہاں بیچ جہان دے پائیاں نی روم شام ایران نو فتح کر کے بانگا آن تو حید سنائیاں نی اسلامیاں گارڈن والے آجنتی صحابہ سارے لکھیاں بیچ قرآن گوائیاں نی سبحان تاہی تو منظور کھولو ایک اللہ نے شیر بنوایا اے مولانا نور حسین گر جاکی رحمت اللہ لعدہ شیر سی جڑا میں تو ہنو سنایا ایک اللہ نے منظور کھولو بھی بنوا دی تا ایس گناہ گھار کھولو او بھی سن لو ذرا جھی دے باغ دا پھول سی تھی کہ یارو او دے باغ نو میں سلام اے آکھا جھیڑا فاروق اعظم دا دا ماد لو اس مہتاب نو میں سلام اے آکھا جن نے اس مہن نو دی تیا دو دی تیا او دے انتخاب نو میں سلام اے آکھا تی جھیڑا علی نو اپنا پھائی آکھے اس نواب نو میں سلام اے آکھا میرے مصطفیٰ اسلام دے صحابہ مار لگے اور تونکی کر لگے آپ نے فرمایا پشاب کر لیند دیو گل بڑی سنوالی جے پشاب کر لیند دیو چھوٹا پشاب پیا کر دا سی فرمایا پشاب کر لیند دیو کیوں فرمایا پشاب کر لیند دیو اے دا پشاب روک جائے گا انہوں بیماری لگ جائے گی پشاب کر لیند دیو انہیں پشاب کر لیا سرکار نے فرمایا پانی دا ڈول لے آو پانی دا ڈول لے آندا گیا اُتھے بہا دیتا گیا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام بعد ہی فرماندے نے مسجدہ پشاب کرن لی نہیں بنایا گئی ہیں اوہ بھئی اللہ دیا بندے آ مسجدہ عبادت واسطے بنایا گئی ہیں نے اجے انہیں چھوٹا پشاب کیتا سی یہ کوئی ساڑھے ورگا مول بھی ہوں دا کوٹ کوٹ کے وڈا بھی ہوتھ ہی کٹ دین دا تو ہوں میں کھو بلے آو مسلمان بلے آو مسلمان اس واسطے نبی علیہ السلام نو منن دا حق ادا کرو نبی علیہ السلام دی محبت دا حق ادا کرو نبی علیہ السلام دی غلامی دا حق ادا کرو نبی علیہ السلام دی عطاق دا حق ادا کرو نبی علیہ السلام دے عدب دا حق ادا کرو نبی علیہ السلام دے احترام دا حق ادا کرو اللہ ساڑی دنیا میں بہتر کر دے گا عرش والا آخرت بھی بہتر کر دے گا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریصن علیکم بالمومنین روف الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مزللا و من يزلل فلا حادیلا و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلا و نشہدو ان محمد نبدو ورسولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیما و علی علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما و علی علی ابراہیما انکا حمید مجید یا ایوہ الناس اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَى وَكُلَّ بِدَاتٍ سَلَالَى وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار میرے دوستو بہت زیادہ میں خوش ہویاں برادرم عزیزم محترم میرے پائی جان شیخ سرور صاحب انہیں اس بادنہ انتخاب کیتا ہے مولوی منظور رہے تھے جمعہ پڑھائے میں اگینہ قطراندہ ساں کے پروفیسر حافظ محمد صحیح صاحب مجاہد ملت مجاہد اسلام انہیں منو قصور دے اندر ووٹان تے خلار دیتا ہے انہیں منو نکین ہے اگلے الیکشن تے منو ایچھے خلار رہے ہیں انشاءاللہ اس واسطے میں مجمع وے کے توانی محبت اور توانی پیار وے کے پھر سرور صاحب دا پیار وے کو بینر ہی بینر فیصلہ باد روڑ ایدر اللہ حور روڑ اودر چمرا ایدر جڑا مالا بینر ہی بینر اور کئی بینر ایڈے وڈے وڈے چھپائے نہیں جیڑے میرے نڑوں میں کچھ ٹائی تین سال وڈے نہیں بینر ہی بینر مولوی منصور آرہے ہیں مولوی منصور آرہے ہیں اور مولانا بشیر آمد خاکی صاحب اونا بار بار کے آ استاد جی پہنچ جایا جی انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یکم دا جمع جڑ ہے نا وہ کون پڑھا رہے ہیں نا جی حافظ محمد عباد صاحب شہو پوری ماشاءاللہ مبلغ اسلام میرے وڈے پائی جان حافظ محمد عباد صاحب شہو پوری حفظ اللہ تعالی جنہ نے دس سال مناظر اسلام مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری رحمت اللہ لہے دے مرکز دے اندر مسجد دے اندر مدن پورے جمعہ پڑھایا استباد اگلا جمعہ اٹھوالا مولانا عرشد صاحب مولانا عرشد اکبال عرشد کمال صاحب اوہ پڑھان گے اور پندرہ دسمبر دا جمعہ مکرر شولہ بیان مکرر آتش فشان مولانا بشیرہ مدخاکی صاحب پڑھان گے انشاءاللہ میں عمرے تے جا رہے ہیں تم انہوں واپس آ لیندے ہو میں بھی انشاءاللہ واپسی تے بھی کوئی جمعہ انشاءاللہ ضرور بلکہ میں تے انہا خوش ہویاں میرا تے دل کردہ میں سارے مولوی ڈاکے دیا میں آپ بھی بڑھا ہوں تو تسی دعا کرو اللہ انہا تو اڑیاں محبتانوں قبول فرمائے ایک وقت آئے گا اسلامیاں گارڈن دیا ساری جگہ عبادی گوٹھیاں عورت مکان اور مارکیٹاں اور پارک اور انشاءاللہ ہر رحمان اچھے اچھے مکان اور سارے لوگ نمازی اور مسجد نمازی انعال پری ہوئے گی رہن کا اللہ لادے گا برکتان اللہ فرما دے گا اور اللہ لانا بیران خیران کر دے گا اور انشاءاللہ عوضوں میں اسی سندہ رہے تے حاضری دیا کرانگے میں آج سرور صاحب نمازی مبارک دینا جیڑی ہستی نے آجے تے قدم مبارک لائے نے سیدہ تاولہ شاہ بخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ انہنو اللہ سیحت تاول فرمائے اے شیخ القرآن صاحب مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ لہد مرید نے اور میں شاہ جی دا مرید اللہ انہنو لمی عمر سیت وڑی عطا کرے یا ایوہ الناس انہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثات و کل محدثت و کل بدت زلال و کل زلالت فی النار سبحان ربک رب العزہ اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم